ایک اخبار میں نیوز پڑھی میں نے اور آپ نے دیکھا کسی نے پڑھی نہیں تو دوسرے دن پکوڑے والا اس کو استعمال کر کے پکوڑے بیچتا ہے یا کسی کی گھر میں اگر اخبار کا ٹکڑا بچ گیا تو میری خبر آپ کی سب خبر سن لیے نہ کسی پہ تنقید نہ کسی کے بارے میں معلومات اس دور میں بچہ بچہ گھر بڑا مزدور ٹرک والا زمیندار دکاندار ہر آدمی پورے بلشتان کو اتنا دیکھ رہے ہیں اور اتنا اس کے بارے میں معلومات آ رہی ہے کہ میں اور آپ اگر کوئی چھپانا بھی چاہے تو ہم نہیں چھپا سکتے اور اگر کوئی مسئلہ خراب ہو جاتا ہے یا کسی مسئلے کے حوالے سے کوئی تنقید آتی ہے تو ما شاء اللہ وہ سوشل میڈیا میں نہ مجھے بخشتے ہیں نہ کسی اور کو بخشتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پرانے دور میں کام کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا میں کہتا ہوں جی آج کے دور میں بڑا مشکل اور عام انسان کے ہاتھ میں جب یہ فون آ گیا ہے تو اس کا یہ ابھی ریپورٹر بھی ہے یہ کیمرامین بھی خود ہے یہ نیوز ریپورٹر بھی خود ہے یہ تنقید کرنے والا بھی ہے تفسریں بھی دیتا ہے ہر چیز اب یہ انسان خود بن گیا پہلے تو شاید ہمیں ٹی وی والوں کی ضرورت پڑھتی تھی آج کل ماشاءاللہ لوگ خود کفیل ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کے ایک پروجیٹ اگر خراب بدا تو وہ تثیر لے لیا اور سوشل میڈیا پہ لگا لیا میں نے آپ نے اس کو آگے فورٹ کر دیا کسی نے اپنے ٹویٹر پہ کسی نے فیس بک پہ کسی نے اخوار میں ہر جگہ ڈالتے گئے لیکن اس کی ایک اچھائی بھی ہے جو شاید ماضی میں نہیں ہوتی تھی کہ اگر کوئی حکمران یا کوئی سربرا معلومات اگر اس تک رسائی نہیں ہوتی تھی بڑا مشکل ہوتا تھا لیکن آج کل اس کے اندر آسانی بھی ہے تو ہر دور کے اچھائیاں برائیاں اپنے ساتھ چلتی ہیں دوستو ہم یہ پروجیٹ جو لے کے آئے تھے اس کے پیچھے صرف ایک پانی کی سکیمی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جن حکومتوں کے اندر صرف پروجیٹ لگانا ان کا ایک بہت بڑا ایم بن جاتا ہے یا ان کا ایک بہت بڑی سوچ بن جاتی ہے وہ حکومتیں کامیاب پھر نہیں رہتی ہیں اور بدقسمتی سے ماضی میں ایسا ہی چلا ہے پروجیٹ لگانا ہے ٹھیکہ دینا ہے پائپ لگانا ہے سورل لگانا ہے کیوں لگانا ہے کچھ پتہ نہیں ہے کوئی مقصد ہے اس کے بعد لگائیں بلکل اچھی بات ہو روڈ بنانا ہے بس بنانا ہے بیلڈنگ بنانی ہے چاہے افادیت ہونا پھر بھی بنانی ہے اسکول بنانا ہے سینکشن اگر نہیں ہے ایسے نہیں اپروو نہیں ہے لیکن پھر بھی بیلڈنگ بنائیں گے اسٹیڈیم اپروو نہیں ہے پھر بھی بنا جاتے ہیں اور دردر سال بعد کمپلیٹ ہوتے ہیں تو اگر اس طرح کی ترقی بلوشتان میں چلے گی تو ہم اپنی بربادی کے ذمہ دار خود ہیں لیکن ہمارے سیاسی اکابرین کے پاس ایک بہت اچھا نعرہ ہے جب کوئی کام خود ٹھیک نہیں کرتے کہتے ہیں جی ادھر بڑی مداخلت ہو وفاق سے کچھ پیسے نہیں ملتے پنجاب کی مداخلت ہے کیپی کی ہے سندھ میں ہے لڑکانا کی ہے کیونکہ جب انسان خود کام ٹھیک نہیں کرتا پھر دیکھتا ہے کہ کس کی وجہ میں ڈالوں کہ یہ ذمہ داری میں کسی اور پر ڈال دوں تو ہماری حکومت آئی ہم نے ان سے بڑا ایک عام سوال کیا کیا حکومت کے بلوشتان اپنے سکول خود بناتی ہے وفاق اسپتال خود بناتی ہے وفاق روڈ پانی سٹیڈیم نوکریہ دپارٹمنٹ تو ان سب چیزوں کا جواب یہ آتا ہے کہ یہ تو ہمارے اپنے وسائل ہیں اور ہم نے ہمیشہ سے خود کیے ہیں کالیج ہم بناتے ہیں اسپتال ہم بناتے ہیں یونیورسٹیوں کے لئے پیسے ہم دیتے ہیں اور ایک عام آدمی کیا چاہتا ہے ایک عام آدمی یہ ایک پروجیک چاہتا ہے اس روڈ کو تھوڑا ٹھیک ہونا چاہتا ہے بجلی کا سسٹم تھوڑا ٹھیک چاہتا ہے مہنگائی میں تھوڑی کمی جانتا ہے اپنے بچوں کے لئے ایک اچھا اسپتال اپنے بچوں کے لئے ایک اچھا یونیورسٹی کالیج یہ سب چاہتا ہے اس سے بڑھ کر عوام نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی کہ جی آپ ہمیں چاند تارے توڑ کے لائکے دیں اور کیا ہم نے ماضی میں یہ کام کیے نہیں ہے کیے ہیں بہت سارے لیکن ترتیب تھوڑی سے غلط بنی ہے اور یہ کریڈٹ میں صرف ہماری پارٹی کو نہیں دینا چاہتا ہوں میں بلوشتان عوامی پارٹی کے ساتھ ساتھ باقی بھی جتنی پارٹی ہیں جو اس کوالیشن میں ہمارے ساتھ ہیں ان سب کو یہ کریڈٹ جانا چاہیے کہ ہماری گرمیٹ جب پہلے سال آئی تو ایک بہت بڑا چیلنج ہمیں محسوس ہوا اور وہ یہ تھا کہ بلوشتان کی ترقی ہونی کس طرح ہے اور کس چیز سے ہوتی آپ میں سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں پی ایس ڈی پی ہے اسکیم بنتی ہے بہت سارے افسران بہت اچھی دریگے سے جانتے ہیں تو ہم نے دیکھا یہ ترقی کا منصوبہ بناتا کون ہے شاید ایم بی اے بناتا ہے کچھ وزیر بناتے ہیں لیکن یہاں بہت پتا چلا کہ شاید ان میں سے بہت سارے لوگ یہ بناتے ہی نہیں ہیں اچھے اچھے کچھ ٹھیکدار بناتے ہیں کچھ ایکسین بناتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی بناتے ہیں جن داسا روح سوک شاید ان سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ کس مقصد کے لیے بنتا ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے کوئی اونرشپ بھی نہیں ہے جو ترقیاتی کام ہم لا رہے ہیں اس میں ہماری دلچسپی بھی نہیں ہے کیونکہ جس چیز میں انسان کی اپنی محنت یا اپنی لگن یا کوشش نہیں ہوا پھر وہ اس چیز کے اندر محنت بھی زیادہ نہیں کرتا انیس سو اٹھانوے کے بھی اسکیمات آپ کے اس پی ایس ڈی کے اندر ہیں جو آج تک بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے